اس سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں اور سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں نیچے کومرس کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور درج کریں اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید انڈیا نے بارٹر پر خونی جنگ چھیڑ دی گئی ایلو سی سے بار کر دی گئی پاکستانی فوج کا موت اور جواب پاکستان کے دو لاکھ کمانڈر بھارت میں گس گئے کشمیر سیکٹر پر شدید ترین بمباری اٹھالیس گھنٹے انتہائی اہم قرار دے دی گئے ویڈیو کے تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی بھارت نے پاکستان کے خلاف خونی جنگ چھیڑ دی ایلو سی سے بار کر دی گئی تفصیلات کے مطابق آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوا نے لائن اوف کنٹرول اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو ایلو سی کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹی سیکٹر میں کنٹرول آئیم تینات فوجیوں سے باز جیت کی دو لاکھے قریب پاکستانی کمانڈرز کشمیر کی مدد کے لیے بھارت میں جاگ سے بھارت کو موت توڑ جواب دینے کا فیصلہ دوسری جانب انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے پر لائن اوف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے حلاق اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں پاکستان کی فوج کے شعبہ تلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شعب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ظلہ کپوارہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی اسکریت پسندوں کے درمیان جڑا پویٹی جس میں انڈین فوج کے چار فوجی حلاق ہو گئے تھے پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی وجہے ایلو سی پر سی سوائر کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق باکستان کے زیر انتظام کشمیر کے نوی علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نیکرون کی لشاردہ دھانیال شاکوٹ جوری نوسری سیکٹر وادی علیپا کے منڈیال اور کیانی سیکٹر باکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے اللو سی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ اور گورہ بالک کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری عبادی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں درجوں شہری حالاک ہو گئے ہیں باکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ باکستانی فوج نے بلا اشتیال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ان شڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک فوجی حلکار سمیت پانچ زخمی ہوئے ہیں انڈین فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے ذریعہ انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریس اور اوڑی سمیت مطابق سیکٹروں میں جنگ بندی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین سیکیورٹی فورسز کا تین جوانوں سمیت کم از کم چھے افراد کی حلاقت کی اطلاعات موجود ہیں جبکہ تین حلکار سخمی بھی ہوئے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جلید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز بھالپور کا دورہ کیا پاک فوج کے شعبہ اطلاعات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف نے ہیڈ کوارٹر بھالپور کا دورہ کیا اس کے علاوہ بیان کے مطابق آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں تربیت انتظامیہ مور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے جوانوں کے مورال اور آپ نیشنل تیاریوں کو سراحہ اس کے علاوہ انڈین فوج نے الزام آئیت کرتے کہا ہے کہ باکستان انڈین فوج کے اداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ باکستان کے جانب سے کی جانے والی فائرنگ سے انڈیا کے ذریع انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی کے نمبالہ سیکٹر میں دو فوجی ہلاک ہوئے جبکہ حاجی پیر سیکٹر میں بی ایس ایف کے ایک سب اسپیکٹر کی موت ہوئی انڈین فوج کے اداروں کے مطابق ظلہ بارہ مولا کے علاقے اوڑی کے کمال کو سیکٹر میں دو شہری ہلاک ہوئے جبکہ اوڑی کے حاجی پیر سیکٹر میں بالا کورٹ کے علاقے میں ایک خاتون کی موت ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر زلہ کپوارہ میں ایک ایران سیکٹر میں کچھ مشکوب نکلو حرکت دیکھے تھی ہماری فوجی جستو نے درانتازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا انڈیا اور باکستان کی جوری پیش قدمی کریم پچاس برس پر محیط ہے اس نفصے سے مدلک افشاں کی جانے والی ہزاروں امریکی دستویزات سے علم ہوتا ہے کہ جوری سلائے سے احتیاروں کے اصول کے سفر میں واشنگٹن نے ہمیشہ انڈیا کے لئے تنرم کوشش رکھا مگر باکستان کے لئے دباؤ انداد کی بندش دیگر بنی جیسے اقدامات کیے اینڈی ٹی وی کے مطابق بھارتی ایر فوج کا پہلا سکوارڈرم پنجاز سیکٹر میں متعین کیا جا رہا ہے جو تفائیز ویزا سسٹم کو اپریٹ کرنے کی بھرپور سلائیت رکھتا ہے دوسری جانب پاک فوج کا موت اور جواب دینے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پیٹر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج یا ایل او سی کے ساتھ ہارس سپرین سیکٹر میں بھارت کے لڑاک کا ڈرون بھی مار گرہے خیال رہے کہ پاک فوج کے جوانوں کو بھی ایل او سی قریب پسنی دودھ دکھروں میں پر بھارتی کوارٹ کفٹر کو مار گرہا تھا آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا تھا کہ جاسوس ڈرون ہیل او سی کے ساتھ خنجر سیکٹر میں گرہا گیا اس تشجال اگریزے کے دوران بھارتی کوارٹ کفٹر جسوسوں کے لیے پاکستانی دودھ میں پانس میٹر تک گھس آیا تھا بھارتی جاسوس ڈرون کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ باگ فوج یا ایل او سی قریب روان سال کا آٹھوں بھارتی جاسوس ڈرون مار گرہا تھا راجستان سیکٹر میں بھارت کی غیر معمولی نقل و حرکت کا انکشاف سامنے آیا ہے بھارتی فوج کی پاکستان کی سرز اگریز ساتھ آجستان سیکٹر میں غیر معمولی حرکت کی اطلاعات ملی ہیں انہوں نے کائے کے چینی فوج کی ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بھوکلا گیا ہے نیبال نے بھی بھارت کو آنکھیے دکھائی نہیں ہیں جس سے بھارت کی شدید اندرون دباؤ کا شکار ہے اس کے علاوہ پاکستانی مسلحہ فاج بھارت کی کسی پی جاریت معروف صاحبی نے کہا ہے کہ آئی ایس پی آر ریکوارٹر میں کئی اہم بوزرے گوڑائے واضح ہے کہ آلہ اسکری قیادت نے قومی اسلامتی کی ادارے آئی ایس آئی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے خطرناک ترین جنگی کو حبی دکھائی اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تینوں مسلحہ فاج سربران نے قومی اسلامتی کو اگنی رہنے کے لیے آئی ایس آئی کی خدمات کو سرا اور اس کے پر شفانہ تیاروں پر مکمل اتنان کا اظہار کیا کے خودداریت کے لیے ان مسالنگ میں وجود اپنی جتو جہت جاری رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان ان کی سفارتی سیاسی اور اخلاقی امائت جاری رکھے گا اسکری قیادت کی جانت سے اس ازم کا بیادہ کیا گیا ہے کہ بھارت کی جانت سے اگر کسی بھی قسم کی شرنگیزی لائن آف کنٹرول پر کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اس حوالے سے خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت کے پیرے بھی یسوس رون گرائے گئے ہیں اس کا بھرپور اور موت تور جواب دیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اسکری قیادت کو بھارت کو بھرپور جواب دینے کے لیے فری ہینڈ دیا گیا اس پاک پینکہ شاہر معروف صافی نے بھی کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج بخصان سرد کے ساتھ اکسان دیکٹر میں غیر مولی حرکت کی تلاعات ملی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جینی فوج کی ہاتھوں لداخ میں مارکانے کے بعد بھارت پوری طرح بخلا گیا ہے اور نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھانا شروع کر بھی ہیں